بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا علی جانبوں کے امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آپ کی پڑھائی کا آپ کے ایگزامز کی تیاری گسل صلاح ٹھیک چل رہا ہوگا آج ہم بات کہہ رہے ہیں اینٹی ایس ٹیسٹ پیپریشن کے حوالے سے اور بہت ساری اینٹی ایس کی درو جابز آتی ہیں ان کی تیاری کے حوالے سے آپ کے بہت سارے سوالات آتے ہیں کہ ہم اینٹی ایس کی تیاری کیسے کریں گے ہمارا فلان چیز کا ٹیسٹ ہے فلان ادارے میں ٹیسٹ ہے تو جس بھی ادارے میں ٹیسٹ ہے آپ کا تو اینٹی ایس میں ایک جنرل پیٹرن ہے جو جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور اس ویڈیو کے بعد آپ کو ان چیزوں کا ایڈیا ہو جائے گا جو نورمالی جو اینٹی ایس ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ایم سی کیوز آپ کا ہوتا ہے بیسٹ ملٹیپل چوائس کوسٹنز ہوتے ہیں اور اس میں جو کوسٹن ہوتے ہیں اور وربل ریزنگ ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کا جو ہے وہ کمپیٹر سائنس یا آئی ٹی سے ریلیٹڈ سوال بھی ہوتے ہیں اور ہم ون بے ون ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ جنرل نالج کے سوال کیسے ہو سکتے ہیں پاکستان سٹیڈیز سے کس طرح کے سوال پوچھے جا سکتے ہیں اسلامیک سٹیڈیز کے سوال کہاں سے آتے ہیں یا کس طرح کے سوال ہوتے ہیں بیسک میٹس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اور بیسک انگلیش انیارٹیکل اور وربل ریزنگ کیا چیزیں ہوتے ہیں سب کچھ یہ ہم ون بے ون ڈسکس کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس جو پہلا یہاں پہ ہوگا سٹیپ وہ ہے جنرل نالج تو جنرل نالج یا کرنٹ افیر کے سوال ہوں گے اور اس میں کس طرح کے سوال ہو سکتے ہیں ہمارے پر سوال دیا ہوا ہے اس وقت پاکستان کے موجودہ چیف جسٹس کا نام کیا ہے کائزی فائزی سا ہے ساکب نصار ہے عمرتہ بندیال ہے چودری افتخار ہے تو یہ سوال آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں میں آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ اس وقت موجودہ چیف جسٹس کا نام کیا ہے تو اس طرح کے سوال آ سکتے ہیں کل کو آپ پیپر میں بیٹھیں گے تو اس طرح کے کرنٹ افیر سے ریلیٹڈ چیزیں آ سکتی ہیں ورل پاپولیشن ڈے کب منایا جاتا ہے جی اسی طرح کل بیس جولائی تھی اور بیس جولائی کو دنیا میں ورل مون ڈے منایا جاتا ہے انٹرنیشنل مون ڈے تو اس طرح کی چیزیں آپ سے پوچھی جا سکتی ہیں جنرل نالج کے حوالے سے کرنٹ افیر کے حوالے سے آگے بڑھتے ہیں اور آگے آپ کے پاس ہے جی پاکستان سٹڈی کے حوالے سے پاکستان افیر کے حوالے سے سوال ہو سکتے ہیں اور پاکستان افیر کے حوالے سے ایک سوال میں نے دیا ہوئے جی ابجیکٹیو ریزولیشن پاسٹ آن کہ قرارداد مقاصد کب منظور ہوئی تھی قرارداد مقاصد آپ کو پتا ہے 12 مارچ کو منظور ہوئی تھی 12 مارچ 1949 1949 میں یہ منظور ہوئی تھی چلے ایک سوال آپ کے لئے چھوڑ جاتا ہوں کہ قرارداد مقاصد پیش کس نے کی تھی یہ آپ نے بتانا ہے پاس ہوئی تھی 12 مارچ 1949 کو پیش کس نے کی تھی یہ آپ نے ہمیں بتہ دینا ہے اور آگے بڑھتے ہیں اور اسلامیک سٹیڈیز کے حوالے سے کچھ قویسن میں نے یہاں پہ آپ کے سامنے سکرین پہ نظر آ رہے ہیں آپ کو کہ پہلا قویسن ہے بیٹل آف بدر واس فارٹ آن کب ہوئی تھی جی بدر کی جنب تو غضب بدر سترہ رمضان کو لڑا گیا تھا پھر اسی طرح سے سلح دیبیہ کے موقع پر سلح دیبیہ کو پرانے پاک میں کیا نام گیا گیا جی فتح مبین سے بکارا گیا کہ سلح دیبیہ فتح مبین قرار دی گئی تھی حالانکہ اس وقت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ جو تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کے خلاف تھے بہت سارے صحابہ لیکن اس کے باوجود یہ سلح کی گئی اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ شرائع جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف ہیں لیکن بظاہر مسلمانوں کے خلاف لگنے والی جو شرائع تھی وہ لانگ ٹرم میں مسلمانوں کی فیور میں تھی تو فتح مبین سے پکارا گیا ہے جی سلح دیبیہ لکھو اسی طرح کے اور بھی اسلامیات کے پویسنز ہو سکتے ہیں لیکن یہ ایک آپ کو سیمپل پویسنز کے طور پر ہم بتا رہے ہیں کہ اسلامیات کی تیاری آپ کیسے کریں پھر اسی طرح بیسک آپ کی میزمیٹکس ہے تو اس میں آپ کو سوال نظر آ رہے گی کہ ایک کلاس ہے اس میں جو ٹوٹل کلاس ہے اس میں سے ٹو بے فائف سٹوڈنٹ جو ہے وہ بوائز ہیں تو ٹوٹل جو ہے اس میں کتنی لڑکیاں ہیں یہ ہم نے بتانا ہے تو آپ دیکھیں آپ کے پاس ٹو بے فائف آف ایکس اگر ٹوٹل سٹوڈنٹ ایکس ہیں تو وہ بن جاتا ہے فیفٹی تو یہاں سے ایکس نکالیں ٹوٹل سٹوڈنٹ تو فائف ادھر آکے ملٹیپلائے ہو جائے گا آپ کے پاس آئے گا فیفٹی ملٹیپلائے بے فائف ڈیوائیڈڈ بے ٹو تو یہ ہوگا ٹوٹل میں سے اگر آپ کے فیفٹی بوائز ہوگئے تو باقی کتنے بچتے ہیں تو پیچھے آپ کے سیمیٹی فائف بچتا ہے تو سیمیٹی فائف آپ کی گرلز ہو جائیں گی بیرل اس طرح کے سوال ہو سکتے ہیں ریشو کے حوالے سے پروپورشن کے حوالے سے بیسیک الجبرا کے حوالے سے ایکویشنز ہو سکتی ہیں اور اسی طرح سے اور بھی ٹیپنومیٹری کے سوال ہو سکتے ہیں تو آپ نے ان کی تیاری کرنی ہے بیسیک میٹس آپ کی اس میں کور ہو جائے گی اور آگے بڑھتے ہیں اور اس میں بیسیک انگلیش ہے تو بیسیک انگلیش میں جو سوال ہو سکتے ہیں وہ آپ کے سینونیمز کے سوال ہو سکتے ہیں انٹرنیمز کے سوال ہوں گے انالوجی ہوگی پارٹس اف سپیچ کے سوال ہو سکتے ہیں پارٹس اف سپیچ میں آپ سے ریفینیشن جو ہے آپ کو پتہ ہونی چاہیے ورب ایڈ ورب ناؤن پرو ناؤن ایجیکٹیو پریپوزیشن تو پریپوزیشن کا یوز اکثر ہوتا ہے آسان ہوتا ہے لیکن تھوڑی سی پریکٹس آپ کو چاہیے ہوگی پریپوزیشن کا یوز جیسے ذرا کنجنکشن انٹرجیکشن یہ ساری چیزیں آئیں گی پھر کمپریینشن کو آپ نے دیکھنا ہے ہو سکتا ہے آپ کو پیراگراف دیا گیا ہو اس کے آخر میں سوال آپ سے پوچھے گئے ہوں تو ان کو آپ نے جو ہے وہ اٹینٹ کرنا ہوگا تو اس طریقے سے بیسک انگلیش پر بھی آپ نے تھوڑا سا فوکس کرنا ہے انالیٹیکل ریزننگ کیا ہے جی انالیٹیکل ریزننگ بیسکلی آپ کی کمپریینشن سکلز کو میئر کرنے کے لیے اور آپ کی جو ابیلٹی ہوتی ہے کہ کی انفرمیشن کو آپ اٹینٹیفائی کریں لاجک اپلائی کریں اور جو چیزیں آپ سے پوچھے گئی ہیں وہ آپ نے فائنڈ کرنی ہے تو یہ آپ کی انالیٹیکل ریزننگ ہوتی ہے تو زیادہ جو انالیٹیکل سکلز کو ٹیسٹ کرتی ہیں جو کانڈیڈیٹس ہوتے ہیں ریکروٹمنٹ سے پہلے اور اس سے ان کو آئیڈیا ہوتا ہے اپٹیچیوڈ کا کانڈیڈیٹ کے اپٹیچیوڈ کا آئیڈیا ہو جاتا ہے اور انٹرویو کے لیے شارٹلز کرنے سے پہلے انالیٹیکل ریزننگ کے سوال ہوتے ہیں تو آپ نے انٹی ایس میں بھی انالیٹیکل ریزننگ کے سوال جو ہے وہ اٹیمنٹ کرنے ہوتے ہیں تو اس کی بھی آپ نے تیاری کرنی ہے اسی طرح وربل ریزننگ میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ریٹن انفرمیشن ہوتی ہے ان کو آئیڈنٹیفائی کرنا ہے ان کو انالائز کرنا ہے اور وہاں سے آپ نے جو ہے وہ کنکلوجن ڈرا کرنا ہوتا ہے یہ سکلز جو ہوتی ہیں وہ انالیٹیکل ریزننگ سے بھی آپ کی جو ہے وہ آئیڈنٹیفائی ہو سکتی ہیں اور وربل ریزننگ سے بھی آپ ان کو آئیڈنٹیفائی کرتے ہیں تو لوجک کنکلوجن اور انفرمیشن کا انالیسز یہ مین چیزیں ہیں وربل ریزننگ کے اندر بھی پھر اسی طرح ایوری ڈے سائنس کے سوال بھی ہو سکتے ہیں اور ایوری ڈے سائنس کے سوال آپ کی بیسک جو جنرل سائنس ہوتی ہے 6, 7, 8 ان کی سائنس سے آپ کے سوال آ سکتے ہیں یہاں پہ ایگزمپل کے طور پر سوال ہے 1 light year is equal to 9.5 into 10 raised to power 6 km 9.5 into 10 raised to power 9 km 9.5 into 10 raised to power 12 km correct option ہے اور اسی طرح سے 9.5 into 10 raised to power 18 km تو basically light year ہے کیا light year جو ہے وہ distance ہے جو light cover کرتی ہے 1 year کے اندر یعنی کہ 365 days میں light جو distance cover کرے گی وہ light year ہوگا و light کی سپیڈ ہے 3 into 10 raised to power 8 meter per second تو یہاں سے اگر آپ distance کریں گے تو وہ CT آپ کا فارمولہ آئے گا یعنی کہ اس کو ملک لائے کر دیں days سے وقت days کو آپ نے convert کرنا ہے پھر second میں تب جا کہ یہ آپ کا انصر آئے گا تو correct answer is اسی طرح اور بھی سوال ہو سکتے ہیں آپ کے everyday science کے تو آپ نے ان کی تیاری کرنی ہے for example vitamin A کی ریفیجنسی سے کونسی بیماری کاز ہوتی ہے ٹھیک ہے جی انسانی جسم کے اندر total ہڈیوں کی تعداد کتنی ہیں اور اسی طرح آپ کے سوال ہو سکتے ہیں آگے آپ کے پاس جو ہے last جو portion وہ computer کا IT کا ہو سکتا ہے کہ computer سے related سوال ہو سکتے ہیں IT سے related سوال ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو جس post کے لیے آپ apply کر رہے ہیں جس department میں آپ apply کر رہے ہیں اس department سے related چیزیں بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر آپ banking sector میں کر رہے ہیں تو پھر آپ کا account کا finance کا چیزیں ہو سکتے ہیں commerce کی چیزیں ہو سکتے ہیں تو یہ کچھ چیزیں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں امید کرتے ہیں یہ آپ کے test میں آپ کو جو ہے وہ help out کریں گی آپ کے لیے فائدہ من ثابت ہوں گی wish you all good luck thank you very much